موسیقی ہلو دوستو ہوں میں سورندر کمار پھر سے ایک نئے ویڈیو میں حاجر ہوں آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے بھوتیا جگہ کہہ جانے والے جیسلمیر کے کل درہ گاؤں کی تکانی شروع ہوتی ہے ایک رات سے پونڈ ماسی کی رات تھی چاند کی روشنی میں سنارگڑ کا قلعہ جیسلمیر کی خوبصورتی و پیلی حویلیاں اور سونے کی طرح ریت کے دھورے جگمگا رہے تھے انہی دھوروں کے چلتے ہوئے انہی دھوروں کے چیرتے ہوئے ایک کے بعد ایک ہزار بیل گاڑیاں جیسلمیر سے باہر کی طرف روانہ ہوئی ان بیل گاڑیوں پر سوار تھے پالی وال برامن جو برسوں کے کمائی سے بنے خوبصورت گروں کو چھوڑ کر جا رہے تھے اور جیسلمیر کے پاس پہنچ کر آخری گاؤں کو دیکھا اور کہا آج کے بعد یہ گاؤں ہمیسہ ہمیسہ کے لئے ویران ہو جائے گا اتنا کہہ کر یہ لوگ ہمیسہ کے لئے جیسلمیر کی درتی کو چھوڑ کر چلے گئے کہتے تو یہ ایک چاندنی رات تھی پر اس رات کے بعد چورہ سی گاؤں میں ہمیسہ کے لئے ہندیرہ چھا گیا اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے عجیب و غریب گھٹناوں کا کبھی یہاں گھنگرو کی آواز آتی ہے تو کسی نے یہاں پر آتموں کو محسوس کیا ہے تو کسی نے یہاں کٹے سر تو کسی نے یہاں کٹے ہوئے سر کو دیکھا ہے لوگ سمجھنے لگے کہ یہاں آتموں اور بھوتوں کا بصیرہ ہے اس لئے یہاں پر کسی کو اس لئے یہاں پر کسی نے بسنے کی ہمت نہیں کی اور آج دو سو سال بعد بھی یہ گاؤں بھیران پڑا ہے کلدرہ گاؤں کی دنیا کے سب سے بھوتیا زگاں یعنی کی موسٹ ہونٹڈ پلیس کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ کلدرہ میں چھوٹسو پالی وال برامنوں کی گھر ہوا کرتے تھے کلدرہ گاؤں جسل میر سے اٹھارہ گلومیٹر دور پشچی میں پڑتا ہے دنیا بھر سے لوگ کھنڈر ہو چکے کلدرہ کو دیکھنے آتے ہیں اب ہم بتاتے ہیں کلدرہ کی سچی گھٹنا کے بارے میں کلدرہ کے ایک پالی وال برامن کی لڑکی پر وہاں کے دوران سلیم ساہ کی بری نظر پڑ گئی اور سالیم ساہ دن رات اس لڑکی کو حاصل کرنے میں لگ گیا دوسری طرح برامنوں نے بھی تھان لیا کہ کچھ بھی ہو جائے پر لڑکی کو سالیم سین کے پاس نہیں بیجیں گے ایک دن یہاں کے مندر پر برامن اکٹھے ہوئے اور گاؤں کو چھوڑ کر جانے کا فیصلہ لے لیا اور جاتے جاتے اس گاؤں کو سراب دے دیا کہ یہاں پر کوئی بھی گاؤں آباد نہیں ہوگا یہاں جو بھی آئے گا برواد ہو جائے گا اور تب سے اب تک کسی نے بھی یہاں بسنے کی حمد نہیں کیے تو ویڈیو کیسا لگا کومنٹ کر کے جرور بتائیے وہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک ہمارے چینل کو سسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا